مہابھارت کے ایک ایسے پاتر جنہیں منوشیہ یونی میں جنم لینا پڑا تھا رشی مانڈویہ کے شراب کے کارن دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ رشی مانڈویہ کون تھے اور کیوں انہوں نے دھرم راج یعنی نیائے کے دیوتا کو شراب دیا تھا جس کی وجہ سے انہیں منوشیہ یونی میں اس مرتیو لوگ میں دواپریوگ میں جنم لینا پڑا تھا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو تو دوستو کہانی اس طرح سے ہے کہ ایک بار مانڈویہ نام کا ایک برہمن ہوتا ہے جو کی ہمیشہ گھور تپ میں لین رہتے ہیں تب ہی ایک دن یہ ہوتا ہے کہ کچھ چور پاس کے راجیہ سے چوری کر کے سامان لے کے رشی مانڈویہ کے آشرم میں آتے ہیں اور سامان سہیت وہاں پہ چھپ جاتے ہیں تب ہی ان کا پیچھا کرتے ہوئے راجہ کے سینک آتے ہیں اور رشی مانڈویہ کو وہاں دیکھ کر ان سے چوروں کے بارے میں پوچھتے ہیں چونکہ رشی مانڈویہ تپسیا میں لین تھے اس لیے وہ راجہ کے سینکوں کا کوئی جواب نہیں دیتے تب اس کے بعد سینک آشرم میں جاتے ہیں اور وہاں پر چوروں کے ساتھ سامان کو برامت کرتے ہیں سینکوں کو لگتا ہے کہ رشی مانڈویہ بھی چوروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اس لیے سینک رشی مانڈویہ کو بھی چوروں کے ساتھ بندی بنا کر راجہ کے محلے جاتے ہیں راجہ وہاں پر چوروں کے ساتھ ساتھ رشی مانڈویہ کو بھی سولی پر چڑھانے کا حکم دیتے ہیں اس کے بعد سینک چوروں کے ساتھ ساتھ ریشی مانڈویہ کو بھی سولی پر چڑھاتے ہیں اور لوٹا ہوا دھن لے کر راجہ کے محل واپس چلے جاتے ہیں سولی پر چڑھانے کے بعد بھی ریشی مانڈویہ کی مرتیو نہیں ہوتی ایوہم اپنے تپو بل سے وہ سبھی سادھوں کو وہاں پر بلا لیتے ہیں اور سبھی سادھوں راتری میں پکشی کا بھیش بنا کر وہاں پر آتے ہیں ریشی مانڈویہ کو سولی پر چڑھا دیکھ سبھی سادھوں کہتے ہیں کہ ہے سادھوں آپ نے ایسا کیا پاپ کیا ہے جس کے کارن آپ کو اتنی گھر سزا ملی ہے تب ریشی مانڈویہ کہتے ہیں کہ انہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ شاید ان میں ہی کوئی گلتی ہو جس کی وجہ سے انہیں اس گھر دنڈ کو بھگتنا پڑا ہے تبھی راجہ کے سینے کو گھٹنا ستھل پر آتے ہیں اور ریشی مانڈویہ کو جیوید دیکھتے ہوئے آشچرہ چکت ہو کر راجہ کے پاس جا کر انہیں سارا ورطان سناتے ہیں سارا ورطان سننے کے بعد راجہ اپنے صلاحکاروں کے ساتھ صلاح کرنے کے بعد دوڑے دوڑے گھٹنا ستھل پر آتے ہیں اور ریشی مانڈویہ سے انجانے میں کی گئی بھول کے لیے کشما یاچنا کرتے ہیں راجہ کی کشما یاچنا سے ریشی مان جاتے ہیں اور راجہ کو کشما کر دیتے ہیں اس کے بعد راجہ سولی کو اکھاڑ کر برامن کے شریر سے باہر کھنچنے کا پریاس کرتے ہیں لیکن اس میں اسفل ہو جاتے ہیں اس کے بعد راجہ جو سولی کا حصہ باہر رہتا ہے وہاں سے سولی کو کٹ لیتے ہیں اور شریر میں سولی کا ایک حصہ اندر رہنے کے کارن مانڈویہ کا نام انی مانڈویہ پڑ جاتا ہے اس کے بعد انی مانڈویہ گھر تپسیاں میں لین ہو جاتے ہیں اور کچھ سمیے کے بعد اپنے تپو بل سے دھرم راج کے اکشتریانی کی یم لوگ پہنچتے ہیں اور دھرم راج سے پوچھتے ہیں کہ انہیں کس پاپ کے کارن اتنے گھوڑ دنڈ کو بھگتنا پڑا تب دھرم راج ریشی مانڈویہ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے بچپن میں گھاس کے تنکے سے ایک تٹلی کا ود کیا تھا اس کے کارن ہی انہیں یہ سزا بھگتنی پڑی تب ریشی مانڈویہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہزاروں گنا تپسیاں کی ہے اس پاپ کے بدلے میں اور پھر پوچھتے ہیں کہ وہ پاپ انہوں نے کب کیا ہے تب دھرم راج انہیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے وہ پاپ بچپن میں کیا ہے تب ریشی مانڈویہ کہتے ہیں کہ بارہ سال تک کیے گئے پاپوں کو شاستروں میں مافی دی جاتی ہے اس کے پسچات ریشی مانڈویہ دھرم راج کو کہتے ہیں کہ چونکہ برامن ہتیہ سب سے بڑا پاپ ہوتا ہے اس لیے ہے دھرم راج تمہیں اس مرتیو لوگ مر منوشیہ یونی میں جنم لینا ہوگا یہی کارن تھا کہ دھرم راج کو مرتیو لوگ پر منوشیہ یونی میں جنم لینا پڑا تھا اور دواپر یوگ میں دھرم راج ودور مہتمہ کے روپ میں پیدا ہوئے تھے تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے میری ویڈیوز لگاتار آپ تک پہنچے اس کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیا وات